مرگیاں پالنا ایک بہترین اور منافع بخش کاروبار ہے لیکن اس کے لئے مشکلات بھی آتی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی مرگی کو فالج یا لکوے سے کس طرح ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کی مرگی کو یہ بیماری ہوئی ہے کہ نہیں جو دوست نئے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں ہے اپنی سبسکرائب کر لیں اور بیل ارکان کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے لکوہ یا فالج کو فروسک بائٹ بھی کہتے ہیں یہ زیادہ تر سرد موسم میں ہوتا ہے اس سے مرگی ڈسکمفرٹیبل ہوتی ہے اور مرگی کو درد بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے اور جو افضیش نسل ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر یہ فالج یا لکوہ مرگے کو ہو جائے تو اس کے جو سپرم ہے ان کی دادات کم ہو جاتی ہے اور وہ پھر سیکس میں کم دلچسپی لیتا ہے اور اگر ایسے مرگی جو انڈے دے رہی ہے اس کو یہ بیماری ہو جائے تو انڈوں کی پروڈکشن بہت کم ہو جاتی ہے اس کی پہچان کی یہ علامت ہیں یہ زیادہ تر مرگی کے طول سے شروع ہوتی ہے یعنی انگوٹے سے شروع ہوتی ہے جب یہ بیماری شروع ہوتی ہے تو اگر اس پہ آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کو یہ گرم گرم محسوس ہوگی وہ جگہ گرم ہوگی اور وقت گزرنے کے ساتھ پھر وہ تھنڈی ہو جائے گی اور سخت ہو جائے گی آپ اپنی مرگی میں یہ علامت دیکھیں کہ اس کا جو رنگ ہے وہ چینج ہو گیا ہوگا سپیشلی نیلا پڑ گیا ہوگا یا کالا ہو گیا ہوگا سوجن ہو گئی ہوگی اور مرگی کھڑے نہیں ہو سکے گی اس کو کھڑے ہونے میں توڑکی دشواری ہوگی اور کھانے میں اتنی دلچسپی نہیں لے گی اور اس میں بیچینی سی ہوگی اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی مرگی کو لکوا یا فالچ کس سٹیج تک آ گیا ہے ایسے تو نہیں کہ یہ اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ اس نے جو سارے ٹیشیو ہوتے ہیں ان کو سب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہو جو پہلی سٹیج ہوتی ہے اس میں آپ کی مرگی بیچین ہوگی اور اس کی جو سکن ہے وہ نرم ہوگی تھوڑا سی رنگ تبدیل ہوگا لیکن اگر آپ وہ جگہ کو ٹچ کریں گے تو وہ جگہ گرم ہوگی دوسری سٹیج میں یہ فالچ یا لکوا کی جگہ سخت ہوگی اور سفید ہوگی جل سفید ہوگی کہ یہ جگہ جم گئی ہے فریض ہو گئی ہے اور اس پہ سو جانا شروع ہو جائے گی تھر سٹیج پہ آپ کی مرگی کی جو سکن ہے وہ سخت ہوگی اس پہ سو جان ہوگی اور وہ کالی ہو چکی ہوگی اس سٹیج پہ اس بیماری نے مرگی کی جو ٹیشیو ہوتے ہیں اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کا علاج نہیں کرتے یا علاج کرنے میں تاخیر کر دیتے ہیں تو یہ فالچ یا لکوا اس ایریے کو خوش کر دے گا بلکل سکھا دے گا جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی مرگی کو فالچ یا لکوا کا اٹیک ہوا ہے آپ فوراً اس کا علاج شروع کر لیں اور آپ نے اس مرگی کو دوسرے مرگیوں سے بلکل الگ کر لینا ہے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی مرگیوں میں کس طرح لکوا یا فالچ کی بیماری کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کی کیا علامات ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ موسیقی